اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوت جنرل عبدیل ناظرین آج ہم پیٹ یعنی پاکستان امامی تحریک کے مرکز میں موجود ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان یوسف صاحب جو کہ مرکزی صدر ہیں ایم ایس ایم کے تو آج سترہ جون ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن کو گزرے آج سات سال گزر چکے ہیں تو سانیہ مارڈل ٹاؤن پر پیٹ یا ایم ایس ایم کی کیا پولیسی ہے کیا سٹریٹیجی ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے عرفان یوسف صاحب سے اسلام علیکم صاحب علیکم السلام بہت سکریہ آپ نے وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے تو سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سانیہ مارڈ ٹاؤن جو ہے وہ پاکستان کی جو کچھ چند بڑی ٹریجڈیز ہیں ان میں شمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا بنی کس وجہ سے یہ سانیہ ہوا اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے دراصل آپ اگر اب 2014 میں جائیں اور سترہ جون سے پہلے کے حالات کو دیکھیں تو ڈاکٹر تحرالقادی صاحب کی قیادت میں اس دور کی جو نواز حکومت تھی نواز شریف کی اس کے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ چلنے جاری تھی اور ڈاکٹر تحرالقادی صاحب نے اپنی واپسی کا اعلان کر دیا تھے تیز جون کو اور وہ گورنمنٹ کے خلاف اور ان کی پولیسیز کے خلاف اور وہ جو پورا ایک نظام تھا اس کے خلاف وہ جد و جد کا آغاز کرنے جا رہے تھے تو چونکہ وہ بہت اس میں جان تھی اس سے پہلے جو ہمارا تیہی دسمبر 2012 کا جلسہ ہوا تھا وہ بہت بڑا ہوا تھا اس کے بعد 2013 کی انہوں نے ہماری موومنٹ دیکھی تھی پھر مئی 2011 میں جو الیکشن کا جب تب 2013 کے الیکشن کا ایک سال مکمل ہوا تھا تو پورے پاکستان میں ہماری ریالیز ہونی تھی انہوں نے ہماری افرادی قوت ہماری طاقت ہماری سٹریٹ پاور کا جائزہ لے لیا تھا تو دراصل وہ گھبرائے ہوئے تھے اس موومنٹ سے اس موومنٹ کو کرش کرنے کے لیے اس موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بیریئرز کا بہانہ بنایا کہ ہم بیریئرز ہٹانے کے لیے یہاں پر آئیں تو وہ بیریئرز کا جواز بنا کر وہ بیریئرز بھی جو لاہور ہائی کوٹ ہے اس کے حکم پر یہاں پر لگے تھے ان کا جواز بنا کر انہوں نے یہاں پر خون کی ہولی کھیلی سو لوگوں کو زخمی کیا ان میں سے چودہ لوگ شہید ہو گئے جو آج بھی انصاف کے منتظر حضرت کچھ لوگوں کا خیال ہے یا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو رانا صنع اللہ صاحب اس ٹائم کے منیسٹر فر لاہ تھے ان کی رستے میں رکاوٹ کسی طرح بنتی تھی وہ بیریئرز جن کے آپ بات کر رہے ہیں تو کیا یہ سچ ہے یا یہ بس کی عمر جائے رانا صنع اللہ صاحب کا گھر تو فیصل آباد میں یہاں قریب ایچ بلوک ہے وہاں شریف فیملی کے گھر ہے لیکن ان کا کوئی راستہ یہاں سے نہیں تھا یہ جو یہاں پر بیریئرز تھے یہ دراصل لاہور ہائی کوٹ کے حکم پر یہاں پر لگے تھے اور سانے مارڈل ٹاؤن سے کچھ دن پہلے تک دو ہزار گیارہ سے لے کر تقریباً دو اڑھائی سال یہاں پر پولیس کی چوکی بنی ہوئی تھے مختلف جگہوں پر اور پولیس کے لوگ ہی یہاں پر وہ اس کی پیرا وغیرہ دیتے تھے یا اس کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ بیریئرز کیوں لگے تھے یہ ایجنسیز ہی کی رپورٹس تھیں چونکہ ڈاکٹر تعلقائی صاحب نے جو اس وقت خود کو بم دھماکے ہوتے تھے دو ہزار دس میں اس کے خلاف ڈاکٹر صاحب نے فتوہ دیا تھا تو تالبان کی طرف سے دہشتگردوں کی طرف سے تھریٹس تھے اس مرکز کو تو ایجنسیز کی طرف سے رپورٹ تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے جو ہیں میز لیں پرکشنی میز سیکیورٹی کے تو پھر ان کی ہدایت کے اوپر یہ بیریئرز لگائے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے کہنے پر یہ بیریئرز لگائے گئے تھے اور یہ تو صرف جواز تھا دراصل وہ جو موومنٹ تھی اس موومنٹ کو دبانا چاہتے تھے اور لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے کہ لوگ ڈر جائیں اور لوگ جب ڈاکٹر تعلق عزیز نکلیں تو لوگ ان کے ساتھ نہ نکلیں جو کہ ان کا پھر بعد میں یہ بھی جو ایک گمان تھا وہ غلط ثابت وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈاکٹر تعلق عزیز صاحب کے ساتھ نکلے تھے آج اب اس کے بارے میں مختلف رائے ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چودہ کیجوالٹیز ہوئیں کچھ کہتے ہیں ستائیس ہوئیں تو اصل میں فگر کیا تھا اور وہ جو لوہیکین ہیں وہ آپ کے رابطے میں ہیں یا ان کا اب کیا آگے لائے عمل کیا ہے ان کو لے کے آپ کس طرح سے قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں اچھا جی یہ جو ہے نا اس کے حوالے سے جو سترہ جون کو ہمارے شہدہ تھے وہ چودہ لوگ شہید ہو گئے تھے سو لوگوں کو گولیاں لگی تھے ان میں سے چودہ لوگ شہید ہو گئے تھے یہ یہاں آپ ہمارے سیکٹریٹ کے باہر جائیں تو اس کا بھی آپ جاتے ہوئے شار لیتے جائیں وہاں پر تیس شہدہ کے نام لکھیوں ہیں جو باقی شہدہ ہیں وہ ہیں تیس اکتیس اگست کی رات اسلام آباد کے جب ہم وہاں پہ ڈی چوک سے آگے جب ہم نے موگ کیا تو اس وقت وہاں پر بھی پولیس نے بربریت کا مظاہرہ کیا اسلام آباد پولیس تو وہاں پر کچھ لوگ زخمی ہوئے اور کچھ لوگ موقع پر ان کی ڈیٹھ ہوگی جو زخمی ہوئے بعد میں وہ پھر شہید ہوئے تو وہ تیس لوگ ہیں ان کے نام بھی یہاں پر لکھے ہیں تو یہ چودہ سترہ جون کے ہیں اور باقی تیسے کتیس اگست کی رات کے ہیں اور اس کے علاوہ دو شہید ہمارے جو دس اگست جو میں شہدہ تھا سترہ جون کے بعد یہی پر کرنے کے لیے لوگ کافلے آ رہے تھے تو ان کو راستے میں روکا تھا شہدہ تحریک کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اپنی کاؤز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں ان کے لوہاکین کمیٹڈ ہیں اور جو ہماری تحریک ہے وہ ان کی پوری کیر کر رہی ہے جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے ان کی مہانہ بنیادوں پر کفالت کی جاتی ہے ایسی آپ کو مثال پاکستان میں کسی جماعت میں نہیں ملے گی کہ آج تک یا سات سال گزر گئے ہیں ہماری تحریک ان شہدہ کی کفالت کر رہی ہے ان کے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کر رہی ہے اگر ان کی بیٹی ہیں تو ان کی شادیوں کا انتظام کر رہی ہے صرف یہاں تک نہیں شہدہ تک نہیں جو اسیر ہوئے تھے جو لوگ اس پوری سٹرگل کے دران اریسٹ ہوئے ہیں جیلوں میں گئے ان کے قانونی معاملات پر ان کا ایک روپیہ نہیں ہم نے لگنے دیا ہماری تحریک اور یہ سب ڈاکٹر تالو قادی صاحب کی طرف سے تھا آپ نے آپ نے ان شہدہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوئے شہدہ انقلاب تو شہدہ انقلاب کس قدر انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی شہادت کسی طرح سے انقلاب لانے میں معاملات ثابت ہوئی ہے دیکھیں وہ جو سٹرگل تھی جو ہماری سٹرگل تھی اگر آپ یاد کریں اور آج بھی ہم اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ یہ جو پاکستان کا موجودہ نظام ہے یہ اس قدر فرسودہ نظام ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی عمران خان کی صورت میں ایک تبدیلی آئی نام نہات تبدیلی پاکستان کے اندر لیکن اس کے اثرات لوگوں نے دیکھ لی ہیں اور ڈاکٹر صاحب یہ آج سے نہیں 1990 سے کہہ رہے تھے اور ہم نے سسٹم کی تبدیلی کے لیے وہ جو ہماری مومنٹ میں کو کہہ رہا ہوں اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے دراصل تھی کہ ہم لوگوں کو awareness دیں اور ایک massive level پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو اگر وہ سسٹم تبدیل ہوتا اور لوگ جو کہ باوجو نہیں ہو سکا اس میں اس کی الگ وجوہات ہیں کہ سسٹم جو ہماری struggle تھی وہ کس قدر کام یاب رہی یا کس قدر کام یاب نہیں ہوئی تو وہ جو ایک ہماری struggle اور ہماری cause ہے مصطفی انقلاب کا جس کو ہم نام دیتے ہیں کہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی ہو یہاں پہ حق دار کو حق ملے یہاں پہ جو ان کو انصاف نہیں ملتا ان کو انصاف ملے یہاں پر جو بچے اڑھائی کروڑ سکولوں میں نہیں جاتے وہ سکولوں میں چلے جائیں یہاں پر کسی کے ساتھ نانصافی نہ ہو زیادتی نہ ہو اس پوری struggle کا نام انقلاب تو انہوں نے اس cause کے لیے انقلاب کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی تو اس لیے ہم ان کو شہدہ انقلاب کہتے ہیں اور میں یہ بات بڑے اپنے دل سے یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ پاکستان میں جس دن بھی جو حقیقی تبدیلی آئے گی جو پاکستان میں جب پاکستان کے لوگوں کو سکھ کا سانس ملے گا تو ان شہدہ کے لہو کے صدقے انشاءاللہ وہ تبدیلی آئے گی اور ہم اپنی cause پر committed بھی ہیں ہم اس کے لیے اب بھی جد و جد کر رہے ہیں اب بھی struggle کر رہے ہیں اب بھی ہم اپنی منزل پر نظر رکھے ہو ہیں اور جب بھی وہ منزل ملے گی انہی شہدہ کے مقدس لہو کے وجہ سے ملے گی شہدہ کے لیے انقلاب کے لیے آپ لوگوں نے دو دھرنے دی ایک پہلا دھرنہ پھر ایک عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جو تحرال قادی صاحب نے ایک دھرنہ دی تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ دھرنہ دینے سے آپ کے دھرنے کی جو وہ وقت تھی اس میں کسی قدر کمی آئی دیکھیں جو جہاں تک وقت کی بات ہے دھرنہ تو تھا ہی عمران ان کے لوگ تو شام کو آتے تھے شام کو ان کا سٹیج لگتا تھا آٹھ سے بارہ تک وہ وہاں پہ اپنا کرتے تھے اس کے بعد چلے جاتے تھے چوبیس گھنٹے تو ہم بیٹے تھے حقیقی بات تو یہ ہے ہاں جہاں تک نتائج کی بات ہے کہ نتائج کس نے کتنے اخذ کیے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی اپنی جو جس مقصد کے لئے ہم گئے تھے لیکن یہاں پر کچھ اور چیزیں آپ کو پتا ہے ان کی انوالمنٹ ہو گئی اور وہ انوالمنٹ کا فائدہ ان کو پہنچا دیا گیا یہ آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں مطلب اس سانے کے بعد ایک اور سانے ہوا جس کی وجہ سے آپ کو یہ ختم کرنا پڑا سارا کچھ سانے آرمی گوپلک سکول نہیں نہیں ہم نے اس سے پہلے ختم کر دیا تھا ہمارا اکتوبر میں ہم نے اپنے دھرنہ وائنڈ اپ کر دیا تو وہ پھر عمران خان صاحب کا دھرنہ ختم ہوا تھا جا کر تو پھر عمران خان صاحب نے اتنا لمبا دھرنہ کیسے افورڈ کر لیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ وہاں پہ سٹینڈ کر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کیسے سمجھا لیا بس وہ رات کے وقت ہی ان کا ہوتا تھا دن کو تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا رات کو آجاتا تھا اور وہ اس کو دھرنے کا نام انہوں نے دیا ہوا تھا تو وہ وہ اسی وجہ سے شیکر شیز آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے دھرنہ جو ہے ہم تو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ وزیراعظم پاکستان ہیں اس پہ ذرا غور کریں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تھا آپ ہمارے ساتھ جلسوں میں سٹیج پر کھڑے ہوتے تھے اور ان کے انصاف کی بات کرتے تھے اب جب آپ کو اقتدار مل گیا تو اب ان کو انصاف کیوں نہیں دلارہے آپ عمران خان صاحب پھر تو ہم بعد میں آتے ہیں تیرل قاضی صاحب نے خود سیاسے سے علیتگی اختیار کر لی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ سیاسی لڑائی ہے جو سمازی لڑائی وہ لڑ رہے تھے لوگوں کی آپ کے مطابق یا نوجوانوں کی یا ان شہدہ کی کیا وہ لڑائی ختم ہو گئی ہے یا کیا وہ تھک گئے ہیں تو کیا اس پہ ان کا کیا موقف دیکھیں نہیں ڈاکٹر تالو قاضی صاحب ایک سوچ ایک فکر ایک نظریہ کا نام جہاں تک تھکنے والی بات ہے وہ تو ہے نہیں دراصل پاکستان کے اندر سیاست نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ کل آپ نے پارلیمنٹ کے اندر پرسوں دیکھا ہے نا کہ کیا ہوا ہے یہ سیاست ہے پاکستان کے اندر تو ایسی سیاست کے لیے تو ہم سیاست میں آئے نہیں تھے ہم تو ایسی سیاست کے لیے آئے تھے کہ جس سے عام عوام کو فائدہ ہو عام عوام کی قسمت بدلے یہاں پر چہرے بدل جاتے ہیں عوام کا مقدر نہیں بدلتا یہاں پر بڑے بڑے دعووں کے ساتھ لوگ حکمران بن جاتے ہیں لوگوں کے شب و روز وہی رہتے ہیں چہرے بدلتے ہیں نظام نہیں بدلتا تو ہم تو نظام بدلنے کے لیے سیاست میں تھے تو اب اس پاکستان میں چونکہ سیاست بچی نہیں ہے اس پاکستان میں ہمارے ملک میں ہمارا بطن ہے بڑا عزیز بطن ہے اس میں نظریات بچے نہیں ہیں اب تو یہاں پر پیسے کی سیاست ہے دولت کی سیاست ہے آپ پیسہ پھینکیں اور تماشا دیکھیں وہ نظام چل رہا ہے ہم اس نظام کا حصہ نہیں ہے ہاں جہاں تک نظام کو بدلنے کے جد ہو جید ہے وہ ہماری سٹرگل جاری ہے وہ اب بھی جو ایک فکری اور نظریاتی محاذ پر اور جو لوگوں کو شعور دینے کی جد ہو جید وہ آج بھی جاری ہے وہ ہم آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کو جاری رکھیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہم اپنی سٹرگل میں کامیاب نہیں ہو جاتے اب کامیاب کب ہوں گے یہ اللہ کو پتا ہے چونکہ ہمارے ذمہیں کوشش کرنا ہے رزلٹ اللہ پاگ میں دینا ہے ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے یہ تو ان کی ہے پیٹ کی تو نہیں پیٹ اپنی سٹرگل کر رہی ہے تو پھر یا تو پھر تائر القادی صاحب وہ اپنی سیاسی پارٹی ہی ختم کرتے اگر تو وہ اس سیاست کا حصہ نہیں خود کو علیدہ کر لینا یا اب ان کی پارٹی سے بھی کوئی امنی ہو سکتا ہے کوئی امپی ہو سکتا ہے وہ بھی تو اسی سیاسی نظام کا حصہ بنے گا دیکھیں جی جو ہماری پاکستان عوامی تحریک ہے جس کے ذریعے ہم سیاسی جدوجود کرتے ہیں اس کی پوری ایک لیگیسی ہے اس کی تنظیمات ہیں اس کے کارکنان ہیں جب ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو سیاست سے علیدہ کی یا انتخابی سیاست سے میں پھر کہہ رہوں کس سے اور ڈاکٹر صاحب نے الیکشن ایک ہی مرتبہ لڑا ہے دوزار دو کے اندر اور وہ ایم اینے یہاں سے ٹاؤنشپ سے بنے تھے انہوں نے اپنے آپ کو انتخابی سیاست سے علاق کیا ہے تو جہاں تک میراج اکران کے بہت بڑے مشن کی بات ہے عالمی نیٹورک کی بات ہے پاکستان میں نیٹورک کی بات ہے اس میں تو ان کی رہنمائی ویسے ہی میسر وہ اب بھی اس کی رہنمائی کرتے ہیں اب بھی اس کا پورا دیکھ بھال کرتے ہیں تو چونکہ وہ آپ نے کہا کہ پاکستان اوامی تحریک کو ختم کر دیا جائے میرے خیال میں یہ ایک سٹرگل تھی اور اس میں سیاسی کارکنان ہے جو کہ حق تلفی ہوتی تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے مشورہ کر کے ان کو اعتماد میں لے کے اور میں یہ بھی سمجھ ہوں کہ یہ پاکستان کی تحریک میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک بندے نے ایک جماعت بنائی ہو اس کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہو اس کے لاکھوں کی تعداد میں کارکنان ہو اور وہ خود کو پارٹ اس سے الگ کر لے اور اپنے بچوں کے سپرد نہ کرے اس کو بلکہ اپنے کارکنوں کے سپرد کر دے تو اس کی مثال آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں شاید برسغیر میں یا شاید دنیا میں کوئی شاید اگزمپل ہو لیکن ہمارے خطے میں اس کی اگزمپل نہیں ملتی کہ اتنی سٹرگل اتنی کوشش کے بعد کوئی اپنی پارٹی اپنے بچوں کو اس نے نہیں دی اپنے کارکنوں کو دے دی تو وہ سٹرگل پارٹی کے سطح پہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری ہو ساری رہے گی اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان عوامی تحریک کے فکری قائد جوکٹر تارول قادری صاحب ہے انہی کی فکر پر انہی کے نظریے پر پاکستان عوامی تحریک جدوجود کر رہی ہے اور وہ جدوجود جاری ہو ساری رہے گی انشاءاللہ اچھا نوزوانوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ نوزوانوں کے لیے تارول قادری صاحب کا کونسی ضروریات ان کی پوری کر رہے ہیں کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ان کو ضرورت ہے ایم ایس ایم یا آپ کی تحریک میں سامن ہونے کی یہ تھوڑا سا بات شاید لمبی ہوئے چونکہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر تارول قادری صاحب نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں چاہ کیا رہے ہیں چاہ کیا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر تارول قادری صاحب پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کو اخلاقی بیرار روی سے بچانے کا کام کر رہے ہیں ان کے عقائد کو درست کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کی سوچ فکر کے دھارے کو درست کرنے کا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے لاکھوں نہیں میں کہتا ہوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ہے پوری دنیا کے اندر ان کی تعلیمات کے اثرات ہیں انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے اپنی تقریر کے ذریعے انہوں نے نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا یا وہ لوگ جو گلی محلوں میں کھڑے نظر آتے تھے وہ لوگ جو کوئی اور طرح کی ایکٹیوٹیز میں مصروف تھے ان کو وہ لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں اور ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا یہ ڈاکٹر تعلق آدی صاحب نے اس امت کے نوجوانوں کے ساتھ کیا اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے ان کو سکل فول کرنا ان کے اندر کانفیڈنس پر پیدا کرنا ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے مطابق زندگی گزارنے پر کنوینز کرنا اور اس کے اوپر لگانا کہ ہم اس دنیا میں آئے اس میں ہمارا مقصد کیا آئے آنے کا ہمیں پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو تلاش کرنا اور وہ مقصد ہر انسان کا یہی ہے کہ وہ رضا الہی اللہ کی رضا کو تلاش کر لیں اس کی طرف نوجوانوں کو لگانا اور ان کی زندگیوں کو سموارنا ان کے اخلاق کو سموارنا ان کے کردار کو سموارنا آج کر والدین یہی تو سب سے بڑا شکوہ کرتے ہیں جی کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن ہماری اولاد اب ٹھیک نہیں رہی ہماری اولاد کا کردار نہیں ٹھیک ہماری اولاد جناب بگڑ گئی ہے تو اسی پہ ڈاکٹر تعلق آدی صاحب نے کام کیا کہ ان نسلوں کے کردار کو سموارا ان نسلوں کے اخلاق کو سموارا ان کے نظریے کو سموارا اور ان کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھا یہ جو ایک بیراروی کی پوری لہر ہے فہاشی کے پوری لہر ہے بدی کے پوری لہر ہے اور برائی اتنی طاقتور ہے اور ہر سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے ان مینز سے جتنی برائی اس وقت پھیل رہی ہے اس کی راہ میں اگر نیکی کا آج کوئی چراغ جر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر تعلق آدی صاحب نے جلایا ہوا ہے یہ نوجوانوں کو ڈاکٹر تعلق آدی صاحب نے دیا ہے اور پھر ڈاکٹر تعلق آدی صاحب نے اس ملک کو یونیورسٹی دی کالجز دیئے سکولز دیئے ٹھیک ہے جی کہ یہ نسلیں پڑیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں تو اپنے حصے کا چراغ ڈاکٹر تعلق آدی صاحب نے جلایا ہے اور انہی کی جو ایڈیالوجی ہے اور انہی کے جو دیئے ہوئے پرنسپلز ہیں ان کی ریائشنی میں مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر گلویس سے کراچی تک اپنا ایک منظم ہم نیٹ ورک رکھتے ہیں ہمارا پاکستان کے ایٹی ٹو ازلا میں نیٹ ورک ہے یونیورسٹیز میں ہے کالجز میں ہے ہمارے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس جڑے ہوئے ہیں جن کے ہم تربیت کرتے ہیں اخلاق سمبارتے ہیں اور ان کو اچھا پاکستانی شہری اور اچھا مسلمان بننے میں ان کی مدد کرتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا آخر میں آپ شہدہ جو ہیں مارڈل ٹونس آنے ہاں کہ ان کے لواہکین کو جو ہمارے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہیں ان کے لواہکین کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ نے جس عظیم مقصد کے لیے آپ کے پیاروں نے اپنی جانے قربان کی وہ عظیم مقصد ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھوں سے نہیں آٹا اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے یہ تحریک جدوجہت کر رہی ہے اس تحریک کے لاکھوں کارکنان جدوجہت کر رہے ہیں اور آپ کے پیاروں نے جو قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ رائے گا نہیں جائیں گے اور یہاں پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم ایک ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں کچھ شخصیات کچھ اداروں کو کہ ہمیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے 27 یا 28 اگرسٹ کو ڈاکٹر صاحب کو بلایا تھا جب عمران خان اور ڈاکٹر تعلق آج صاحب کو بلایا اور انہوں نے ہمارے ساتھ اور انہی کی مداخلہ سے ایف آئی آر کٹی تھی نہیں تو یہ تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہے انہوں نے ہم سے بطور آرمی چیف یعنی بطور ادارہ انہوں نے ہمیں انصاف دلانے کا وعدہ کیا تھا ہم آج بھی ان سے انصاف کے منتظر ہیں اس کے بعد جب بسمہ امجد جو بیٹی ہے تنزیلہ امجد شہید کی جو یہاں پر جن کو شہید کیا گیا تھا سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکب نصار صاحب نے ان کے سر پہ آتھ رکھ کے کہا تھا کہ بیٹی آپ اپنی تعلیم مکمل کریں اپنی والدہ کے خواب کو پورا کریں انصاف میں آپ کو دلاؤں گا ہم اس ادارے سے بھی انصاف کے منتظر ہیں اور تیسرا وعدہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب مجودہ وزیراعظم صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کیا تھا کہ میں مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کو انصاف دلاؤں گا وزیراعظم صاحب آج آپ ایک طاقتوار ترین منصب پر فائز ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ سے ہم انصاف کے جو ہیں امید لگائیوں میں کیونکہ آپ کے دورے حکومت میں جو ہمارے اوپر جوٹی ایف آئی آر دوئی تھی وہ بھی جون کی تون قائم ہے ہمارے لوگوں کو جو جیلوں میں رکھا گیا وہ جو مقدمات ہیں وہ بھی جون کے تون قائم ہیں اور پھر جن پولیس افران نے یہاں پر خون ریزی کی تھی یہاں پر خون کی ہولی کھیلی تھی آپ کے دورے حکومت میں ان کو ترکیاں دی گئیں ہم آپ سے بھی انصاف کے منتظر ہیں اور ہم یہ پوچھنے میں حق بجانے بہن کہ پاکستان میں ان تین منصبوں سے زیادہ وزیراعظم پاکستان چیف جسٹرز پاکستان آرمی چیف یہ جو تین منصب ہیں یہ جو تین چیرز ہیں ان تین چیرز سے میرے خیال میں اور کوئی مضبوط چیرز نہیں ہے جس سے ہم انصاف مانگ سکیں ان تینوں نے ہم سے انصاف کا وعدہ کیا تھا ادارے اپنی جگہ قائم ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ تو چلے گئے ریٹائر ہوگے لیکن ادارے تو قائم ہیں وزیراعظم پاکستان اس وقت وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں آپ ہمیں انصاف دیں ہمیں تو سپریم کورڈ نے روک دیا جی کہ آپ نے اب مزید اعتجاج نہیں کرنا انصاف ہم آپ کو دلائیں گے ہم تو ان کے کہنے پر وہ جو ایک بڑے لیول پہ ہم اعتجاج یا دھرنے دیں ان کے کہنے پہ رکے ہوئے ہیں اس سترہ جون کو بھی پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر پاکستان عوامی تحریک کے تحت منحاج اکران مصطبی سٹوڈنٹ مومنٹ منحاج بیمن لیگ منحاج یوت لیگ ہم سب مل کر اعتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں لیکن وہ صرف ریمائنڈ کروانے کے لیے تو ہم تو آپ کے کہنے پر ہم نے تو اس طرح اعتجاج بھی نہیں کیا کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے تو ہم آپ سے انصاف کے منتظر آج صاحب آخر میں ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کے مطابق انصاف کیا ہے مطلب کون سی ایسی چیزیں ہیں کون سی ایسی شرائط ہیں جو اگر گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پورا کرتا ہے تو ریاست کا کوئی بھی ادارہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں انصاف مل گیا انصاف کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو غیر جانتدارہ تحقیقات ہوں ابھی تک پہلی جی ایٹی بنی وہ انہوں نے خود بنا دی جس کا ہم نے بائیکارٹ کیا دوسری جی ایٹی جسر ساکب نسار نے بنائی جب اسمہ حمجد وہاں پر گئی اور ڈاکٹر تالو قادی صاحب خود سپرین کوٹ کے ان کے کہنے پر ایک ہیڈی خواجہ صاحب کے سربرائی میں جی ایٹی بنی نواز شریف شہباز شریف صاحب کے بیانات کلم بند ہو گئے اور جب وہ اپنی رپورٹ تیار کر رہے تھے ایک کونسٹیبل یہ اس دن شیخ الاسلام نے بھی یہاں پر ڈاکٹر تالو قادی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہ ایک کونسٹیبل آپ اندازہ لگا لیں اب اس پہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں لیکن ہم اداروں کے احترام کی وجہ سے چھو ایک کونسٹیبل جاتا ہے لاہور آئی کورٹ میں اور وہ جا کر وہاں پر ایک پیٹیشن دائر کرتا ہے ایک درخواست دیتا ہے اور اس درخواست کی بنیاد پر لاہور آئی کورٹ اس جی ایٹی کو جو تمام اپنا پریسیجر مکمل کر سکی ہے سینکڑوں کی تعداد میں اس میں شہادت ہی ہو چکی ہیں تین ماہ لگا انہوں نے اپنی رپورٹ مکمل کرویں ایک کونسٹیبل کے کہنے پر اس کی درخواست پر وہ جی ایٹی کو روک دیا جاتے ہیں اب ہم اس پر کوئی بات نہیں کرتے چونکہ اداروں کی توہین کرنا مناسب نہیں ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کونسٹیبل کے کہنے پر آپ نے جناب روک دیا اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قاتل اعلیٰ تھا پہلے ٹھیک ہے وہ جناب ایک ہی دن میں پیٹیشن دیتا ہے اسی دن جناب اس کے لیے بینچ بن جاتا ہے اور اسی دن فیصلہ بھی ہو جاتا ہے اور یہاں پر تو اتوار والے دن بھی عدالتیں لگا کر ان کو جناب ان کو انصاف دے دیا جاتا ہے ہم جو سات سال سے انصاف کے لیے دربت دار ہیں ان کو کچھ ہی مل رہا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو غیر جانبدار جی ای ٹی بنی تھی اس کی جو ریپورٹ مرتب ہو رہی تھی اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ریپورٹ منظر عام پر آئے سب سے پہلی تو یہی شرط انصاف کی پوری کریں اس کے بعد پھر آگئے عدالتیں ہیں عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں یہ ہمیں منظور ہے لیکن جو غیر جانبدار جی ای ٹی اس کو تو خدارہ کام کرنے دیا جائے اس کو جو کام سے روکا وہ اپریل دوزار انیس میں ان کو کام سے روکا تھا آئی دیکھ لیں جناب دو سال سے اوپر زائد درسہ گزر گیا ہے عدالتوں کے اندر پیٹیشنز پڑی ہیں تاریخ پہ تاریخ پڑ جاتی اس پہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تو ہم انصاف کے منتظر ہیں بس اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں جیتر ناظرین یہ تھے عرفان یوسف صاحب مرکزی صدر ایم ایس ایم اور ان کے مطابق انصاف یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار تحقیقات کروائی جائیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اصل میں سانحہ مادل ٹاؤن کے پیچھے کون تھے تو ہم بھی یہی خواہش اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس میں کس قدر جو ہے وہ کسی نہ کسی قدر جو ہے وہ معامن ثابت ہوں گے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے دیکھتے رہے باغٹی میں